ایک اور بڑی اہم بات ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس دو دوائیاں ایسی ہیں جن کو دینے سے پہلے ہم نے ایک بات کنفرم کر لینا ہے بی کیر فول ٹو کرونک ٹی بی پیشنٹ پرانے ٹی بی کے مریض جو ہوتے ہیں جن کو ٹی بی ہو چکی ہے بلکہ ٹی بی کا کوئی بھی مریض ہے ایکیوٹ کیس ٹی بی کے ہمارے پاس شاہد زنادری کبھی آ جائیں تو آ جائیں ہیں ورنہ اکثر دوسرے سے علاج کرا کے پرانے کے ساتھ میں ہیں ہمارے پاس ان میں اگر سلفر دے دی تو فیپڑوں کو بہت بہت نقصان ہوگا اور مریض کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے یا سیلیشیا دے دی سیلیشیا اور سلفر کو پیشنٹ کو دینے سے پہلے یہ لازمی ہم کنفرم کر لے کہ کبھی اس کو زندگی میں چاہے بچمن میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو ٹی بی تو نہیں ہوئی اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ہم کبھی بھی ان کو سلفر اور سیلیشیا نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر سہیران خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید انشاءاللہ خیر و حافظ اللہ خوش رکھے آباد رکھیں آج ہمارا موضوع ہے سلفر سلفر بہت بڑی انٹی سورک دوا ہے اور سلفر کا نام ہمارے سامنے آتے ہی خارش کا لفظ بھی ہمارے ذہن میں آجتا ہے کہ سکن ڈیجیز میں زیادہ استعمال ہونے والی دوا سلفر ہے اور بہت گہری اور بہت بڑی دوا ہے یہ سلفر کا مریض ہمارے سامنے آتا ہے تو آج کل تو سہولتوں کا دور ہے اس لئے کم ہی گندہ میلا کچھلہ نظر آتا ہے ہمارے پاس آنے سے پہلے کچھ نے کچھ صفائی کر کے آتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ڈلٹی گندہ میلا کچھلہ اور اس میلے کچھلے رہنے کو وہ اپنے ذہن میں بڑا اچھا سمجھتا ہے فخر کرتا ہے اس پر پھڑے پھرانے میلے کچھلے کپڑے پہنے ہوں گے کئی کئی جنہوں سے نہ بھی نہیں ہوگا بدبو بھی آ رہی ہوگی لیکن اس پر فخر کرے گا آپ نے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس میں اچھا لگ رہا ہوں یہ ظاہری اس کے لباس ہے اور سلفر کی جو دوسری بڑی اہم علامت ہے وہ ہے برننگ جلن جسم کے کسی بھی حصے میں جلن ہو سکتی ہے لیکن خاص طور پر سر کی چھوٹی کی جلن اور ہاتھوں کی ہتیلیاں پاؤں کے تلوے اور پھر اس میں پاؤں کے تلوے اور سر کی چھوٹی پرٹیکس میں اس کی جلن بڑی اہم علامت ہے سلفر کی ریڈنس یہی بڑی اہم علامت ہے جتنے بھی جسم کے سراخ ہیں وہ سب کا کلر ریڈ ہو جائے گا آنکھوں کے کنارے یہ ریڈ ہوں گے ناک کے سراخ یہ الکل ریڈ ہوں گے کانوں کے سراخ دیکھیں گے تو سرخ ہو رہے ہوں گے پشاپ کی جگہ سرخ ہو رہی ہوگی اگر مریض گرم خوش خواہ میں چل کے آیا تو دیکھیں چیرہ بھی لال ہو رہا ہوگا اس کا تو ریڈنس بھی بڑی اہم سمٹم ہے اس کی خارش کا مریض اگر خارش ہے اس کی ڈیزیز ہے اس کو تو کھجائے گا کھجائے گا کھجا کھجا اور جلن ہوگی اس میں خارش ختم ہو جائے گی اور نہانے سے خارش بڑھے گی اس کو فلاسفر ہو گئی ہے اور تو یہ بات کی کال نکھالنے والا ہوگا جس موضوع کو بھی چھیل لیں گے اس کے بارے میں آگ سے تفصیل شروع کر رہے گا بولتا رہے گا بولتا رہے گا اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے انسان اپنی بات کر کے خاموشی ہو جائے گا وہ بولتا رہے گا تو یہ بھی سلفر کی بڑی اہم انعامت ہے کہ فلاسفر ہوتا ہے گنڈا میلا کچھلا فلاسفر زمانہ کا کوٹ پینا ہوا ہوگا اس نے کئی کئی دنوں تک نہاتا نہیں ہے ایورجنٹو بات یہ بڑی اہم سمٹم ہے اس کی نہانے سے اس کو نفرت ہوتی ہے نہاتا ہی نہیں ہے کہ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں مجبوری کی عالت میں تو یہ علامت بھی بڑی اہم علامت ہے نہانے کو ڈلی نہیں کرتا ہے اس کا سٹوپڈ شولٹرز جھکے ہوئے کندے ہوں گے اس کے دور سے نظر آئے گا سلفر کا مریض آپ کو آتے ہوئے کندے جھکے ہوں گے بیٹھے گا بھی تو بھی کندے جھکا کے بیٹھے گا جہاں ایسا مریض اندر آئے ہم فوراں اس میں سلفر کو تلاش کریں سپریسٹ سکن ڈیزیز یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے سلفر کے اندر کہ بہت سی پریشیدیوں کا ذریعہ بنتے ہیں اکثر لوگ سکن ڈیزیز جو ہے اس کو لوکل اپلیکیشن سے دبا دیتے ہیں ٹیوبے لگاتے ہیں لوشن لگاتے ہیں علاج کرواتے ہیں اللیبیٹک کا اکثر اس سے سکن سے ختم ہو کر ہی اندر چلی جاتی ہے اندر جا کر یہ جسم کے کسی بھی حصے کو پکڑ دے گی کسی بھی حصے کے اندر پیچھیتیاں بنا دے گی مرس کو بنا دے گی بٹھا دے گیاں فیپڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں دل میں بھی ہو سکتے ہیں جکر میں پتے میں میدے میں تھیلی میں اور گردوں میں آنتھوں میں مسانے میں دماغ میں کہیں بھی سکن ڈیزیز جب سپریسٹ ہوتی ہے تو وہ بہت سی پیچھیتیاں بنا دیتی ہیں اندر جا کر اور اس میں وقت بھی رکھتا ہے بعض اوقات کہیں کہیں سال گزر جاتے ہیں اس لیے پیشنٹ ہمارے پاس آئے کوئی پیچھیتی لے کر تو ہم اس کی پاسٹ ہسٹری لازمی دیکھیں کہ کیا کیا ڈیزیز اس کو ہوئی ہے اگر ہمیں کاز مل جاتا ہے تو باقی جو سمٹم ہیں ان کے احمیت کم ہو جاتی ہے پھر ہم پہلے کاز کو دیکھیں گے اس میں سکن ڈیزیز سپریسٹ ہوتی جسم کے کسی حصے میں بھی اس کی دوا اور اس کی وجہ سے کوئی ڈیزیز آئی ہے تو اس کی دوا سلفر ہوگی لیکن اگر سپریسٹ سکن ڈیزیز کا اثر دماغ میں ہوا ہے تو پھر ہم سلفر نہیں دیں گے بلکہ اس کو زنکم میٹ دیں گے اس کی زنکم میٹ دوا ہے اس میں مرگی بھی ہو سکتی ہے اس پہ اور بھی بہت سی دوا علامات آ سکتی ہے سامنے اگر ایسا اثر ہے پاگلپن بھی ہو سکتا ہے تو اس میں پھر ہم سلفر نہیں بلکے زنکم میٹ دیں گے وہ جب زنکم میٹ کی بات کریں گے انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے ابھی ہم سلفر کو سامنے رکھیں کہ باقی جسم میں کہیں پر بھی ہے تو ہم نے سلفر کو ذہن میں رکھنا ہے اور پہلے مریض کو اس بات سے مطمئن کرنا ہے کہ بھائی اگر آپ کو سکن ڈیزیز ہوئی ہے بہلے وہ سپریسٹ ہوئی ہے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو پیچی کی پیدا ہوئی ہے کسی اسے میں جب ہم صحیح دبا دیں گے ہو سکتا ہے کچھ حرصے میں آپ کی جو سکن ڈیزیز دبی ہوئی وہ باہر آنا شروع ہو جائے گی اور پھر اس سے پریشان نہیں ہونا اس کو واپس دبانا نہیں ہے بلکہ اس کا علاج بھی انہی دماؤں سے ہوگا سکن ڈیزیز پورے جسم بے خارش ہو سکتی ہے خوشک بھی ہوتی ہے تر بھی ہوتی ہے مور خوشک ہوتی ہے کجا کجا کے جلن شروع ہو جاتی ہے اور نہانے سے باگتا ہے مریض ایک اور بڑی اہم سمٹم ہے اس کی ایمٹی سنسیشن سٹماک ایٹ صبح گیارہ بجے میدے میں خالی پن کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ مریض سمجھتا ہے ابھی کچھ کھایا نہیں تو گر جاؤں گا بے ہوش ہو جاؤں گا صبح گیارہ بجے میدے میں خالی پن کا احساس یہ سلفر کی پہچان ہے بہت بڑی کسی بھی قسم کا مریض آتا ہے اس میں کچھ بھی ہیں کوئی بھی علامات آتی ہیں اور اس میں سر کی چھوٹی میں جلن ہے ہاتھوں پیروں میں جلن ہے نہانے سے نفرت ہے اس کو اور میدے میں خالی پن کا احساس وہ گیارہ بجے کچھ بھی ہے اس کو سلفر دے دیں کام کرے گی